ٹیون اپ کے لئے جب ہیڈ کا کور ہم نے اوپن کیا تو انجن کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں لائک ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کون سا والا اس کے اندر آئل ڈلتا رہا ہے اور آئل بھی ٹائم پہ چینج نہیں ہوا جس وجہ سے انجن کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خرید سے ہیں ٹک ٹاک ہیں ایوپ سو ٹک ٹاک اور خیرگری سے ہوں گے سب مزہ میں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی ویڈیو اور آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک مارے ہونے والا جی ہونڈا سیوی کا ری بونڈ ٹو تھون ٹین موڈل گاڑی کے اوپر گاڑی کا ہم کیا کام کر رہے ہیں گاڑی ہمارے پاس آئی ہے آؤٹ آف سٹی سے بہت ہمارے پیارے بھائی ہیں سسکرائبر ہیں جنہوں نے گاڑی یہ بھی پرچیز کی اور پرچیز کرنے کے بعد وہ گاڑی ہمارے پاس مینٹینس کے لئے لے کے آئے ہیں اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک اور شئیز روڑ کر لیں ساسر بھی لیکن دبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کے طرف لاغ جس سکلت آپ تک پوائنٹر ہیں تو بینہ ٹائم ایس کے چلتے ہیں گاڑی کے اوپر گاڑی کے جنرل مینٹینس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں گاڑی کے اوپر گاڑی کا جو جنرل مینٹینس والا کام تھا وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو کیٹ تھا وہ بھی ہم نے ریموف کر لیا ہے کٹٹٹک بھی ہم کلین کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا سپار پلک تھے وہ بھی ہم نے ریموف کر لیا ہے اور انجن کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں لائک اس کے اندر پتہ نہیں کون سا والا آئل ڈالتا رہا ہے اور آئل بھی ٹائم پر چینج نہیں ہوتا رہا جس کی وجہ سے انجن کی یہ کنڈیشن ہو چکی ہے کسمن نے ابھی جسٹ بائے کی ہے گاڑی اور ہم سے مینٹینس کروانے کے لیے آ چکے ہیں اس کے انجنکٹر بھی ہم نے اوپن کر لیا ہے کلین کرنے کے لیے کیٹ بھی اوپن کر لیا ہے اور سپار پلک جو تھے وہ بھی اس کے اندر لوکل لگے ہوئے ہیں ابھی یہ ایر کلینر باکس اس کا اوپن کر کے تھوڑل کی بھی کنڈیشن میں آپ کو چیک کروا دوں گا ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے انجنکٹر پڑے ہوئے ہیں انجنکٹر کی بھی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں لائک جو گاڑی تھی وہ پہلے والے جو آنر تھے وہ لوکل منٹین گاڑی رکھی ہوئی تھی کوئی بھی کام اس کا کمپنی سے نہیں ہو رہا تھا لائک جو جو پارٹ ہم چیک کرتے جا رہے ہیں کوئی بھی پارٹ اس کا ہونڈا کا جنرل نہیں لگا ہوئے لائک سب پارٹ جو ہے وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوکل ہی لگے ہوئے اس کے اندر جبکہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں یہ سپارٹ پارٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سپارٹ پارٹ بھی بلکل کوئی لوکل کوئی تھرڈ کوالٹی کیس کے اندر لگے ہوئے ہیں لائک یہ ہونڈا کے ہنڈر پرسنٹ جنرل سپارٹ پارٹ نہیں ہے کسمر کو ساری چیزیں ہم نے گائیڈ کر دیں کسمر کہہ رہے ہیں کہ جو جو کام ہونے والا ہے آپ چینج کر دیں گاڑی بلکل میری ہنڈر پرسنٹ اوکے کر کے آپ مجھے گارڈی ڈیور کریں اسی کے ساتھ سپارٹ بھی بریک پیڈ ہیں وہ بھی چیک کر سکتے ہیں بریک پیڈ بھی فرنٹ والے ہے ٹھیک ہے کنڈیشن سے لیکن یہ بھی لوکل ہے یہ بھی جنرل نہیں ہے اسی طرح سے یہ ریل والے پیڈ ہیں ریل والے پیڈ بھی بلکل لوکل لگے ہوئے ہیں اور ریل والے پیڈ جو ہیں وہ بلکل فارغ ہو چکے ہیں اب ریل پیڈز ہیں ان کو بھی ہم پولش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو پیڈز ہیں وہ بھی ہم اس کے چینج کر دیں گے ایر فلٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایر فلٹر بھی اس کے اندر لوکل لگا ہوا ہے یہ بھی ہونڈا کا جنرل نہیں ہے اب آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ جتنے پارٹ اس کے اندر لوکل لگے ہوئے یہ گارڈی کمپنی مینٹین نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کیٹ ہے اس کی بھی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کا کٹ اٹک ہم نے اوپن کر لیا ہے اور میں اس کی کنڈیشن بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کی کٹ کے اندر سے کنڈیشن کیسی ہے یہ آپ کیمرے سے میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ کیٹ جو ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمج نہیں ہے لیکن کافی زیادہ جو ہے وہ چوک ہوئے ہوئے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں صرف جسٹ سینٹر میں سے تھوڑا سا اوپن ہے باقی سائیڈوں سے سارے کا سارا جو ہے یہ چوک ہوئے ہوئے ہیں آپ کیٹ جو ہے اس کو کلینر کے ساتھ اچھے تک سے کلین کریں گے نہ کہ اس کو ہم اسٹر کے ساتھ کریں گے اور میں کس کلینر کے ساتھ اس کو ہم کلین کریں گے وہ کلینر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تاکہ میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں ہر چیز آپ کو شیئر کر سکوں نہ کہ میں کوئی چیز آپ سے ہیڈل رکھوں کیٹ جو تھا اس کو ہم اوپن کر کے کلین کریں گے اور یہ ہمارے پاس آت چکا ہے اس کیٹ کلینر ہے اور یہ میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز کے اندر دکھایا ہویا ہے ہم اسٹر کے ساتھ نہیں کرتے ہیں ہم اس کلینر کے ساتھ کیٹ کو کلین کرتے ہیں تاکہ جو کٹیڈک ہے وہ ہمارا ڈیمج نہ ہو اور نہ کہ ہمارا کیٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے اسی کے ساتھ میں باقی کنڈیشن دکھاتا ہوں فائنلی گاڑی کو لفٹ اپ کر کے انجن کا آئل جو تھا وہ ہم نے ڈرین کر دیا ہے آئل کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں آئل کی کنڈیشن سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ گاڑی کا جو آئل ہے وہ ٹائم پہ چینج نہیں ہوتا رہا ہے کوئی آئل بھی بالکل غلط اس کے اندر ڈلتا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ انجن کی کنڈیشن اندر سے ہو چکی ہے لائک آئل آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت ہی کوئی پرانی گاڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کلینر باکس ہم نے اپن کر لیا ہے کلینر باکس اپن کرنے کے بعد آپ تھرورٹل کی کنڈیشن میں آپ کو چیک کر رہا رہا تھا ہوں تھرورٹل کے اندر کتنی زیادہ کاربن ہے اور کاربن اتنی سخت لگی ہوئی ہے کہ نارمل کلیننگ کے ساتھ کاربن جو ہے وہ بالکل نکل نہیں رہی ہے اس کو اچھے طریقے سے تھرورٹل کو ہم نے کلین کر لیا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تھرورٹل کو جتنی بھی کاربن اس کے اوپر مطلب سٹک ہوئی تھی اس کو اچھے طریقے سے کلینر کے ساتھ ہم نے کلین کر دیا ہے اور تھرورٹل باڈی جو ہے ہماری بالکل ہنٹر پرسنڈ اوکی ہو چکی ہے اب تھرورٹل کو اوکی کرنے کے بعد واپس انٹیک کے ساتھ فائنل ٹار کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی والکرنس والا کام تھا جس کو ٹیپرڈ ارجسمنٹ بھی بولتے ہیں وہ بھی کی جا رہی ہے اور ٹیپرڈ جو ہیں وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں انجین کے اندر بہت زیادہ شور تھا ٹیپرڈ جو تھے وہ مطلب لوز ہوئے تھے کچھ ٹیپرڈ جو تھے وہ ٹائٹ تھے اس لیے پروپر ہر چیز جو تھی وہ ارجسمنٹ کی جا رہی ہے کیونکہ کسما نے ہمیں جس ایک ہی بات بولی ہے کہ میرا آٹ آف سٹی سے آپ کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ میری گاڑی جو ہے بلکل ہنٹر پرسنڈ آپ کہہ لیں کہ اوکے کر کے ہمیں آپ ڈلیور کریں نہ کہ میری گاڑی کے اندر کوئی پرولم آئے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اس لیے میں اپنی سٹی سے یہاں پہ آ چکا ہوں فائنلی گاڑی کے اندر ہم نئے پلگ انٹرال کر رہے ہیں یہ والے ہونڈا ری بون کے ہنڈر پسنڈ جنرن سپار پلگ ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ان کا پارٹ نمبر یہ پہنے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا ہوا ہے فائنلی سپار پلگ ہیڈ کے اندر ڈالنے والا کام جو تھا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اس کا ٹپٹ کور بھی مارا فیوٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ گاڑی کو لفٹ اپ کیا ہے لفٹ اپ کرنے کے ساتھ دسپلیٹ کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی سکریچ کافی زیادہ ہیں ڈسپیٹ جو تھے ہم نے پرانے والے لگا دیئے ہیں اس کے اندر اس کے ساتھ ڈبالجنڈ کے بوٹ اس کے جو ڈرائیو شافٹ ہیں ان کے بوٹ اس کے ساتھ لور آرم کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بوش جو ہیں یہ کریک ہوئے ہیں اور فرنٹ شاک کے بھی آپ ڈسٹ بوٹ چیک کر سکتے ہیں ان کے سٹاپرز بھی دیکھ سکتے ہیں اندر سے وہ بھی ڈیمج ہوئے ہیں یہ کافی سارے کام کسمر کے مطلب گاڑی کے ہونے والے ہیں اور اپنے پراپر کسمر کو گائیڈ کر دیا کسمر کہنے کے ٹونم والا جو کام ہے وہ ابھی کر لیں نیکس ٹیپ کے اوپر ہم جس کا سسپینشن کا کام ہے وہ اس کا ہم کر لیں گے کسی کے ساتھ جو ڈرین بول تھا ہمارا فائنل لگ چکا ہے اور ڈرین بول لگانے کے بعد ابھی آ چکے ہیں رائٹ شایڈ کے اوپر رائٹ شایڈ کے بھی ڈسپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہلکی پھول کے سکریچ بگا رہا ہے اور جو پیڈ تھے ان کو کلین کر کے ہم نے واپس لگا دیا ہے ڈرین بول بھی ہوکے ہیں اور رائٹ والا جو شاک ہے اس کا بھی ڈسپ بول آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کریک ہویا ہے ڈیمج ہویا ہے اور اس کا جو ٹاپر ہو بھی خراب ہویا ہے چیرین کے سمبلی جو ہے اس کے اندر بھی ہلکی پھول کے سی پیج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا پاور پمپ ہے اس کے اندر بھی ہلکی پھول کے سی پیج ہے ابھی گاڑی کی نیچول شیٹ سے چیک کرتے ہیں فلور بھی آپ دیکھ ستے ہیں اس کا جو سیلنسر تھا اگزاوس ہمارا لگ چکا ہے کیٹ کلین ہونے کے بعد لگ چکا ہے ابھی اس کا اگزاوس پائپ اور اس کی فیول لائن وغیرہ چیک کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیول ٹینک بھی ہمارا بلکل ہنٹر پرسنٹ ہوکے ہے اور ابھی سسپینشن کے اوپر آ جاتے ہیں سسپینشن جو رائٹ والا ہے اس کی جو زی لنک ہیں اور کٹ بوش ہیں یہ اس کے چینج ہونے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ٹریلنگ آرم کے بوش ہیں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں وہ بھی کریک ہوئے ہیں ٹریٹ سائٹ سے ہلکی سی آواز بھی گاڑی کے اندر آ رہی ہے تو لائک جو ریر والی پلیٹس ہی وہ ہم نے پولیش کر دی ہیں اور پلیٹس پولیش کرنے کے ساتھ ساتھ جو ریر والے پیٹ تھے وہ بھی ہم نے اس کے چینج کر دی ہیں کوئی ریر والی جو پیٹ تھے وہ بلکل فارغ ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ جو لیفٹ سی آٹ کی پلیٹ تھی وہ بھی ہم نے پولیش کر دی ہے پولیش کرنے کے بعد اس کے جو پیٹ سے وہ بھی ہم نے چینج کر دی ہیں لائک ٹیون آب والا کام جو تھا وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے اور ساری گاڑی ہماری اوکے ہو چکی ہے فائنلی ترٹل کین کرنے کے بعد اس کا جو نیا ایر فلٹر ہمارے پاس آ چکا ہے ہونڈا کا ہنٹر پرسنڈ جینون ایر فلٹر ہے اور یہ ٹین ترٹل کلیمیٹر چلتا ہے فلٹر کو واپس لگا کے ایر کلین باکس پیک کرتے ہیں گاڑی کا جو کام تھا ہمارا نائنٹی پرسنڈ تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی گاڑی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد فائنلی سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے پھر کمپیوٹر لگا کے اس کی سوفٹر کی لیننگ اور سکیننگ والد جو کام ہے وہ سارے گا سارا سٹارٹ کر دیں گے سوفٹر کی لیننگ اور سکیننگ کرنے کے بعد لازٹ کے اوپر گاڑی کی الانمنٹ کریں گے الانمنٹ کرنے کے بعد گاڑی کو ٹیسٹیو کر کے ہنڈر پسنڈ دن کر کے پھر ہم قسموں کو ڈیور کریں گے فائنلی سارے کا سارا جو کام تھا ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری گاڑی ہماری فائنل ہو چکی ہے ابھی ہم آ چکے ہیں گاڑی کے اندر گاڑی کو ہم نے کر لیا ہے سٹارٹ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد اس کی جو سوفٹر کی لیننگ اور سکیننگ والا کام تھا وہ بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے گاڑی فائنل ہماری لیننگ پہ لگ چکی ہے ابھی جیسے ہی لیننگ کمپلیٹ ہوگی کمپلیٹر کو ریموف کریں گے کمپلیٹر ریموف کرنے کے بعد گاڑی کی الانمنٹ کریں گے الانمنٹ کر کے گاڑی کو ٹیسٹیو کریں گے پھر ہم اوکے کریں گے گاڑی پھر ہم قسمے کو ٹیسٹیو دیں گے جیسے ہی گاڑی ہماری بلکل ہنٹر پرسنٹ اوکے ہو جائے گی پھر ہم گاڑی قسمے کو لیوئے کر دیں گے کیونکہ مین چیز جو ہے ہماری کیونکہ ہمارے جو قسمے ہیں وہ آٹ آف سٹی سے آئے اس لئے ہم پراپر اوکے کریں گے السلام علیکم تو گاڑی کو جنرل مینٹینس والا کام تھا وہ سارے کا سارا ہم نے کمپلیٹ کر دیا جنرل مینٹینس کے اندر سب سے پہلے ہم نے انجن کی ٹوننگ کی ہے انجن ٹوننگ کے اندر اس کے جو والکرس والا کام تھا وہ ہم نے کیا ہے اس کے سارے جو سپارپڈک تھے وہ لوکل لگے ہوئے تھے وہ ہم نے ہونڈا کے سارے لگا دیا جنرل لگا دی ہیں اس کے سارے تھوٹل باڈی کلین کی ہے ہم نے کٹلیڈے کلین کی ہے اس کے سارے جو رئر پیٹسر ہم نے چینج کی ہے پلیٹس پالش کی ہیں اور سوفٹر کی لننگ اور سکیننگ گرہ کر کے اوکے کی تھی گاڑی اس کے ساتھ ساتھ جو سسپینشن کی کچھ کام ہونے والے تھے اس کی پروپر اسٹیمیشن وغیرہ بنا کے ہم نے کسٹمر کو بتا دی تھی کہ یہ جہاں کام مزید گاڑی کے اندر ہونے والے ہیں تو گاڑی کے کام کمپلیٹ کرنے کے بعد گاڑی کی الانمنٹ کر کے ٹیسٹیو کر کے ہنٹر پسنڈ کر کے ہم نے کسٹمر کو لیور کر دیا کسٹمر ہمارے کام سے الحمدللہ بہت سیٹسفیڈ ہو کے گئے ہیں بہت خوش ہو کے گئے ہیں کیونکہ وہ اپنی سیٹی سے اسلامباد جسٹ گاڑی کی منٹنس کے لیے آئے تھے کہ انہوں نے ہماری ویڈیوز وواتس کیوئی تھی اور ان کو ہمارا کام بہت پسند آیا تھا اور وہ اپنے کام سے گاڑی کے اوپر بہت خوش ہو کے گئے ہیں اور بہت ہی مشہاللہ سیٹسفیڈ ہو کے گئے ہیں آئی ہوپ آج کی ویڈیو ویڈیو ویڈیوز ویڈاکی آپ سب کو اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز ویڈک کے لیے چینل کو سسکرائب ڈیوڈر کرلیں اور شیئر ضرور کرلیں ساتھ سر بیلے کندھ بے لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز ویڈوز ویڈیوز 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 ویڈاکی آپ تک پائنٹ رہے ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں انچاللہ تب تک آنا بہت سارا کیا رکھے گا تینکیو اللہ پر